سلام علیکم سر کیا حال چاہل ہے باریکم سلام خیالید صاحب ملک میں آپ کے بجلی نہیں ہے پٹرول کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ڈالر جو ہے وہ تقریباً تین سو ہٹ کرنے والا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں سے یہ ہم تیاری کر رہے ہیں ڈی فولٹ کرنے کی ڈی فولٹ کرنے کی ڈی فولٹ جو ہے وہ میں سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ پوری نہیں کر پاتے اس کے اوپر ہر صورتحال کے اندر ڈیفرنٹ پیونٹیو ایکشنز ہوتے ہیں جب ملک ڈی فولٹ کرتا ہے تو کچھ اور اثرات ہوتے ہیں جب ایک نیوکلیل سٹیٹ کرتی ہے تو کچھ اور اثرات ہوتے ہیں جب ایک عام ادارہ کرتا ہے تو ڈیفرنٹ ریپکشنز ہوتی ہیں اس کی لیکن ایک بہت بڑی سیاسی گفتگو چال رہی ہے آج کل کہ جی ڈیفرنٹ کرا دی شہباز شریف گورنمنٹ کا قصور ہے یا عمران کا قصور ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ڈیفرنٹ میں تو ڈیفرنٹ کی جو بنیاد تھی وہ رکھیج الفکار علی بھٹو نے بھٹو ہے آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ جی ان کا کیا قصور آج چالیس سال بعد پہلے وہ تھے ان کا قصور یہ ہے کہ ملک بالکل ٹھیک چال رہا تھا سٹریم لائن ہوا ہوتا ہے انڈسٹری لگ رہی تھی ایک سپورٹس جو تھی سٹریم لائن ہو رہی تھی ڈیمز ملک میں لگ رہے تھے سٹیل میل آپریشنل ہو گی ہوئی تھی تو انہوں نے نیشنلائز کر لیا سارا کچھ یعنی سارے اس پروسس کو ساری اس اکنامک گروت کو جتنے لوگوں کو نوکنیاں بلی ہوئی تھی ساروں کو انہوں نے ایک دھانے بلا کے کھڑا کر دی انہوں نے کہا جی یہ سب کو سرکار کا ہے نیشنلائز سے مراد سیر کہ یہ پرائیوٹلی اونڈ کمپنیز تھیں کمپنیز تھیں جن میں بینکس تھے جن میں شپنگ لائنز تھیں جن میں کار امپورٹنگ کمپنیز تھیں جن میں کیمیکل پلانٹ تھے شگر ملز تھیں اور بھی کچھ چیزیں تھیں بہت ساری چاریز پچاس قسم کی ریفرنچ چیزیں تھیں جنہوں نے نیشنلائز کر لیں ان کی اکل میں آیا کہ یہ بہت پاپلر ہو جائیں گے وہ اس سے اور یہ سارے لوگ جو مزدور وہاں کام کریں ان فیکٹریوں میں ان کو رائٹس رکوب دیں گے سارے لوگ پھلے پھولیں گے پاپلر عوامی لیڈر یہ ان کے ذہن میں تھا اور جتنی انڈسٹری ٹھیک چل رہی تھی سارا کچھ جو گروت ہو رہی تھی سارا کچھ سٹینڈ سٹل پہ چلا گیا جتنی انڈسٹری نیشنلائز ہوئی جتنے بینکس نیشنلائز ہوئے یا تو وہ واپس پرائیوٹ سیکٹر کو بکے یا وہ عربوں اور خربوں کا لاز کر کے بند ہو چکے ہیں یہ پہلی بنیاد رکھی بڑی سٹرونگ بنیاد رکھی گارلی بھٹو نے وہ آپ ایک ہیریریس بلڈنگ دیکھتے ہیں نا اس میں نیچے جو بنیاد دیں ہوتی ہیں ان میں ریفٹ ٹلتی ہے اس میں سریعہ کانکریٹ کا ایک جال بچتا ہے اور بہت ہیوی کانکریٹ پور ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ دس بیس پچاس منظر بلڈنگ کھڑی ہونی ہوتی ہے تو بھٹو صاحب نے میک شور کر دیا کہ وہ وہ کچھ کر کے جائیں گے جو کوئی انڈو ہی نہ کر سکے یعنی لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہوں گی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگے گی اور مزے کی بات کہ جن لوگوں کی انڈسٹری انہوں نے نیچلائز کی یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہلے پہلے ایک دفعہ وہ پاکستان جب بنا پارٹیشن ہوا تو وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ایسا کچھ لٹا کے آئے آ کے انہوں نے دس پتہ سال میں دوبارہ سٹیبلائز کیا کیونکہ کہاں وہ جانتے تھے انہوں نے اس لائنز میں ہم نے آپ کو دوبارہ اسٹیبلش کر لیا سیکنڈ ان کے اوپر جو ہوا کہ جب یہ وار ہوئی اس پاکستان علیدہ ہوا ہم سے سیمٹی تو اس وقت ان کا بہت کچھ وہاں سرمایہ ضائع ہو گیا اور تھرڈ ان پہ جو کاری ضرب لگائی جو کاری بھٹو صاحب نے گرٹسی ہز پارٹی وہ یہ گائی نیشنلائزیشن کی تو مجیورٹی جو لوگ تھے جو اس سے افیکٹ ہوئے یا وہ ملک سے باہر چلے گئے یا انہوں نے بزنس سے اور کاروبار سے انڈسٹری سے توبہ کر لی اور پھر ہموش لائیف لیڈ کی لیٹر آن سبسکوئنٹلی تو یہ ایک سلسلہ جو ہے ایک اس کا افیکٹ جو ہے وہ آگے تک آتا رہا اور جب بھی پھر اس کے بعد باقی سب گورنمنٹس نے اپنا حصہ ڈالا اگر آپ ساری گورنمنٹس کا ورکنگ پیٹرن دیکھو all of them were interested کہ وہ لونز لیں باہر کے ڈونر سے local ڈونر سے اور اس سے وہ پروجیکٹس کریں کسی بھی ان کی جب انہوں لون لیتے تھے تو کوئی پیچھے ایک بزنس پلان نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو عرب ڈالر آ رہا ہے یا یہ جو ہم ڈیم لگانے لگے ہیں یا یہ جو بڑی روڈ بنانے لگے ہیں اس کے لئے جو پیسے لے رہے ہیں یہ پیسے پورے کہاں سے ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے تو وہ کوئی interested نہیں تھا اس کے اندر سارے gap shop short arrangements میں آئے ہر دو دو سال تین سال چلتی نہیں اپنا hit and trial کرتے نہیں اور last but not the least اس کے اوپر جو تڑکا تھا آپ گھر میں دال پکاتے ہیں نا تو وہ اتنی مزدار نہیں ہوتی پھر اس کو تڑکا لگایا جاتا ہے اس میں ہری میرچ پیاز کوئی تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے اس کا flavor اور روما بن جاتا ہے وہ بڑی مزدار ہو جاتی ہے آپ گھر میں روٹیوں کے ساتھ ٹڑکے والی دال کھائیں تو بڑا زبردست پنجابی چیگنے دیں چاس ساندھا ہے last but not the least جو چاس آیا ہے اس ساری صورتحال کے اوپر کے ساری government جو تھی وہ thoroughly corrupt تھی bureaucracy corrupt تھی یعنی اگر سو روپے ایک سڑک کے لیے مختص ہوئے بنانے کے لیے چالیس لگتے تھے ساٹھ چوتے سائفون آف ہوتے تھے وہ باقاعدہ percentages بنی ہوئی ہیں باقاعدہ کوٹے بنے ہوئے ہیں and mind جو کچھ ہمارے ہیں صوبے جن میں بلوچستان سہرے فیرست ہے وہاں پہ تو اگر سو روپے مختص ہوئے تو سو کے سو روپے جو ہیں وہ سائفون آف ہوں گے integer سندھ میں اگر سو روپے مختص ہوئے تو سو کے سو روپے سائفون آف ہوں گے ایک روپے ابھی on ground نہیں لگے گا مطلب سارا کچھ کاغذوں پہ پیپر ورک ہوگا نہروں کی بھل صفائی کاغذوں پہ ہوتی ہے کوئیں کھو دے جاتے ہیں غریبوں کے لیے وہ کاغذوں پہ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے مطلب سارے ملک کو ڈرین کیا گیا اب ایک بڑا سٹرونگ ایک پہلوان تھا آپ نے آنستہ آنستہ اس کی خوراک کم کی اس کو ڈیفرنٹ بیماریوں میں لگایا اس کو بلڈ پریشر ہو گیا اس کو شکر ہو گی تو کرتے کرتے اس پہلوان نے مر نہیں ہے نا اس نے وہ کیا مطلب ہی کینٹ گو ان فائٹ دی ڈیوڈی ڈیوڈی ای کے اندر تنی وہ جا کے اپنے جہار دکھا سکتا اسی طرح پاکستان کا حال ہوا تو اب بالکل ایک سکیلٹن ہے وہ ہے اس کے اوپر اور اب وہ ڈیفرنٹ اس کے اوپر وہ سب کی پولٹیکس ہو رہی ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ مجھے رکھو تو میں اس کو بچا دوں گا اس پہلوان کو ٹھیک کر دوں گا یہ دوبارہ ریسلنگ کے قابل ہو جائے گا اور اس میں زمان بن جائے گا جی پارٹی گمنڈ میں نہیں ہے وہ کہتی نا 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 ان کو نہ دینا ہمیں دو ہمیں خدمت کا موقع دو ہم اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیں گے اس کو دوبارہ بنا دیں گے تو وہ ایک تسل ہے جس میں وام پیسری ہے اور ایک جاگون ہے جو ہمارے ساتھ یہ کھیلتے ہیں ہمارے ماتھے کے پر لکھا ہوا ہمارے سروں پر جو آول کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں بے وکوف ایڈیٹس ہیں تو یہ ہی ہونا ہے ہمارے ساتھ مطلب نہ ہم کہیں بول سکتے ہیں نہ کہیں بات کر سکتے ہیں سچ بات کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اور تو یہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا ہے ابھی لیٹر سٹیز کے ٹو پوائنٹ نائن بلین ڈالرز رہ گئے ہیں اب وہ ہماری ٹریجری کے اندر پھر اس کے بعد مہنگائی کی جو ویو ہے وہ الہدہ ہے آپ کے سامنے تو اس پہلوان کے اگر ہم بات کریں اس کو واپس یعنی کہ آن ہیز فیٹ لانے کی تو آپ کو کیا رستہ نظر آتا ہے کہ ابھی بیتری کی طرف ہم کس طرح جا سکتے ہیں اس کا ایمیجیٹ حل کیا نظر آتا ہے امرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے اور وار فوٹنگز میں کام ہونا چاہیے پوری قوم جو ہے وہ قربانی کیلئے تیار ہو سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری جو ٹاپ برائس ہے ملک کی پولیٹیشنز کی فوج کی بیڑاکرسی کی وہ سیکریفائز کریں اور اس کے بعد اس کا ٹریکل ڈاون افیکٹ ہوگا اور آپ دیکھیں گے لوگ نیچے تک جو ہیں وہ سپورٹ کرنے کو تیار اور مرد آپ گومنٹ اوپن لی کہہ دیئے جی کہ بیسنس کمیونٹی جی ہے وہ ڈالر کا ٹھکار کر دے ہمیں کہ جی ہم اپنے لیزرز میں رکھ سکیں تو آج کل ایک تھوڑی شی مومنٹم گین ہو رہا ہے بات چیز چل رہی ہے کہ جی دو ارب ڈالر کٹھے کر دیں گے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایون ہم پاکستانیوں کو انٹر ایسٹی میٹ کرنے ہیں کہ ہمیں کہنے ہیں کہ دو ارب ڈالر کٹھے کر دو اگر قوم فیصلہ کر لے پاکستانیز ہیر ہیں براڈ تو دس پند کم بیس ڈب ارب ڈالر کٹھا کرنا تین چار مہینوں میں کوئی ایشو نہیں ہے نیت ہونی چاہیے نا ویل ہونی چاہیے آپ دیکھیں کتنے کتنے بڑے ادارے بن جاتے ہیں کتنے کتنے بڑی فیکٹرییاں بن جاتی ہیں کتنے کتنے بڑے انڈسٹری بن جاتی ہے کتنے کتنے بڑے چینلز بن جاتے ہیں مولانا دستار ایدی نے نہ اللہ ان کو جنر نصیب کرے کروٹ کروٹ ہوئے نہ اتنے پڑے لکھے تھے نہ اتنی ڈائم نیمک تھے نہ کوئی اتنی بڑی ان کی بزنس اکیومنٹ تھی نہ ان کے پیچھے کوئی اتنی اتنا بڑا کوئی بزنس گروپ تھا جو ان کو بنا کر دیتا نظام لیکن پورے ملک میں ان کا ایمبلنس کا نظام چل رہا ہے پورے ملک میں ان کے لنگر خانے چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر ہو سکتی ہیں تو اگر قوم ریسائیڈ کر لے بائیس کروڑ لوگ ہیں ہم اور میرا خیال ہے جو اگر ہمیں کال دی جائے تو ایک کروڑ لوگوں کہاں جائے گا ہزارزان ڈالر فرید کے گورنمنٹ کی ٹریئری بھی جمع کرا دو پانچ سال مت پوچھنا that is ڈین بلین ڈالر کوئی ایشو نہیں ہے مطلب کہ ایک کروڑ لوگ یہ نہ کر سکے ہم پانچ لاکھ چھ لاکھ کا موبائل اٹھا کے پھرتے ہیں پاکستان میں منفیکشنر ہونے والی گاڑیاں ستر ستر سے سی لاکھ کی ہوگی ہیں میرے صاحب میں ٹین کی بنی ہوتی تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات لیکن ویل کسی کی نہیں ہے یہ سارے کہتے ہیں ہم اس شرط پہ بلک کو بچائیں گے اس پہنوان کو بچائیں گے اگر ہمیں حکومت دی جائے اب حکومت ایک ہے یا تو ہو نا کوئی چار پانچ فیٹل گورنمنٹ سوند ہم ان ساروں کو دے دیں ایک بیورس پارٹی کو دے دیں ایک نون لیگ کو دے دیں ایک پیٹی آئی کو دے دیں جائے رائٹ کرا دیتے ہیں وہ تو ہے کوئی نہیں اب یہی ہے کہ وہ ان کی جنگ چل رہی آپ سے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان has become a laughing stock مطلب وہ گورنر کہتا ہے i'm not obliged to give the date of elections جو ڈیشری جو ہے وہ مسئلے تم کا شکار ہے مطلب وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے تو صبح صبح رہے نوم بجے اس کو فالن کیا آئی کوٹ کے جج نے کھڑے ہو ادھر کوٹ کے باہر آ کے مزید کی بات جائے کہ نوم بجے اس کو بلا لے آئی کوٹ کی ورکن کا پیٹن جی ہے کہ جب کیس لگا ہوتا ہے جب کوٹ ٹائم شروع ہوتا ہے باری میک شور کریں کہ وہ نوم بجے کا آکر بیٹھا باری اس کی ڈیٹھ بجے آ رہی ہے بلکہ جائے سے اب ریسیس کریں اور اپنا کھانا کھا کے آئے اور دوبارہ اس کو اس کو پتہ لگے پتہ لگے کہ he's not the king of Punjab he's the servant of Punjab اور وہ تماشے کر رہا ہے election commission کہتا ہے وہ ڈیٹھ دے وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا یہ چیخ رہے ہیں کہ جناب ڈیٹھ دو اب 64 days رہ گئے ہیں سنیں 90 days ٹائم ہوتا تھا وہ کم جو ڈیڈلائن بنتی تھی اس میں 64 days رہ گئے ہیں they haven't done anything جو آئی جی ہے وہ کہتا ہے میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آئی جی سے پوچھ کون رہا ہے جی پوچھ ہی ٹو کمنٹ آن دس وہ کے پی کے میں جو آئی جی تھا اس نے کہیں کہہ دیا کہ نہیں آئی ایم ریڈی میں سیکیورٹی منیج کر لوں گا اس کو سیک کر دیا انہوں نے ریموو کر دیا بکر اس نے وہ گورنمنٹ وہ سٹیٹمنٹ دے دی جو فیڈل گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی ابھی تو یہ کھیل ہو رہا ہے اور بڑا زبردست طریقے سے ہو رہا ہے میں نے روز ہوا ایک شگر لگا ہوتا ہے چینلز پر ایک تماشا لگا ہوتا ہے کوٹس ساری انگیج ہوئی نہیں ہے پھر یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدھا بندہ پکڑ لیتے ہیں پہلے شہباز گل پکڑا پھر سواتی صاحب تھے اب شیخ رشید صاحب ہے وہ ایک موقعی بنی ہوئی اس کی وہ کبھی کہتے ہیں جی پولیس آگی شیخ رشید کو کراچی لے کے جانا ہے کراچی والے کہتے ہیں لاہور رکھو جاج کہتا ہے اس کو جیل میں ڈالو پھر وہ کہتے ہیں مری لے جاؤ مری والے کہتے ہیں ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا وہ کہتے ہیں جیل میں انویسٹیگیٹ کو مطلب ایک 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 توفانے بتتمیزی مچی ہوئی ہے کوئی بھی انٹرمین کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان ایک آئی کورٹ کی ایک بندے نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ٹھیک ہے اس نے اگر سٹیٹمنٹ دے دی ہے یہ کہ تماشا ہے کہ اس کے اوپر بارہ جگہ پرچے ہو رہے ہیں بارہ شہروں میں ہو رہے ہیں مطلب بارہ یا گریب ہو گئے ہیں مطلب باقیوں میں گیارہ شہروں والے میں تو سنا ہی نہیں اس کو کہ اس نے کہا کیا ہے اور وہ ایک تماشا بنا گیا ہے بس اس میں سے گزر رہے ہیں تو یہ پہلوان ہے یہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ملک کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا پاکستان کو ڈیفولٹ رہے بچانے کے لیے کوئی کوئی میز نہیں ہو رہے یعنی ایک ایکسٹر آرڈنری سیچویشن ہے نا تو وہ ڈیکلیر نہیں ہو رہی وہ دائی نہیں جا رہی کوئی امبارگوز نہیں لگ رہے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی کانسٹنٹلی ایک فضول سی بکھرنگ ہے آپس میں کہ جی بھئی مجھے کرسی دے دو مجھے کرسی دے دو اس کا ایک بہت برا افیکٹ آیا ہے عوام کی ایک ایون نیشنل آئیڈنٹی کے اوپر کہ کوئی بندہ کیونکہ ہم اتنا زیادہ فیتھ لوز کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں اپنے حکمران پہ اپنی گورنمنٹ میں اور جو لوگ شو رنگ کر رہے ہیں ان کے اندر کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اب اپنے آپ کو اس طریقے سے پاکستانی تو سور کرتا ہی نہیں جس طرح میرے خیال سے آپ کی جنریشن کرتی تھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یا میں چلو میں پنجابی ہوں یا میں پٹھان ہوں یا میں فلانہ ہوں یا ٹمکانہ ہوں تو اس طریقے سے یعنی کہ کوئی کیونکہ لیڈرشپ کا رول نہیں لے رہا تو عوام بھی سورٹ آف لوز کر چکی ہے ایک انٹرسٹ اور ایک ہوپ اور وہ جو پاکستانی ہونے کا ایک جذبہ ہوتا تھا جو آپ پرانے زمانے کے اور آپ کی جنریشن کے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ اب نہیں رہا اس طریقے سے سٹل نہ ہو ٹی وی پہ پروگرام لگتا ہے پینسٹھ کی لڑائی کے بارے میں یا جو ہمارے نشانے ہندر ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو میں ساختہ رو رہا ہوتا ہوں میرے گھر میں میرے بچے بڑے حران ہوتے ہیں پرابلی دی تنک شاہد والد جو ہے سکسٹی پلاس ہو گیا ہے تو کھسک گیا ہے اور شاہد اس کو سمجھ نہیں آرہی صورتحال کی but i exactly know because i i can feel for those شہدہ کہ انہوں نے کس طرح اپنی جان کی قربانی دی beyond the call of duty اور ان کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا مطلب مجھے یاد ہے کہ جو تائیس مارچ کی پریڈ ہوتی تھی یہ ایک زمانے میں لاہور میں بھی بوا کرتی تھی کراچی میں بھی بوا کرتی تھی besides the federal capital تو وہ عید سے زیادہ festivity ہوتی تھی اس کی فوٹرس ٹیڈیو میں ہم جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے پھر چھے ستمبر کو ایک فوٹرس میں مظاہرہ ہوا کرتا تھا فوج کا وہ بڑے شوق سے ہم لوگ جایا کرتے تھے لاہور میں ایک نیشنل ہارسن کٹل شو ہوتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے پھر ریپورٹر صاحب نے اس کا نام عوامی ویلا کر دیا لیکن وہ چلتا رہا جہاں سارے صوبوں کے جانور آتے تھے ڈسپلے ہونے کے لیے فلوٹس ہوتے تھے فوک سنگرز ہوتے تھے تو ایک 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 جہتی کا ایک ایک ہوتا تھا اب تو سارے کارڈ پلے کر رہے ہیں ساری کارڈ پلے کر رہے ہیں مطلب وہ دوبارہ ایم کی ایم جو ہے وہ ریوائی ہو چکی ہے وہ کراچی کا کارڈ پلے کر رہے ہیں وہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ سندھ کا کارڈ پلے کرتی ہے شنڈ بی سرپرائز کے باقی فورسز بھی میدان میں آ جائیں گی پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیچھے سے جو فورسز آف ایول ہیں وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کے ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو فائننس کر رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کیس لگا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم نے پانی کا ایشو اٹھایا ہوا انڈس وارٹر کمیشن کہا کہ جی پانی ہمارا پیچھے وہ ڈیم بنا رہے ہیں وہ خرابی کر رہے ہیں انڈیا میں جو ڈیم بن رہی ہے وہ خرابی کر رہے ہیں انڈیا جو ہے وہاں پیش ہی نہیں ہوا انڈیا نے اس کوٹ کوٹینڈ ہی نہیں کیا اور ہم نے کرنوں کے خرچے کر دی ہیں ہم کو کرنے کے لیے تو وہ ہمارے نیشنل نیٹورک پہ آپ کہیں یہ خبر نہیں سنیں گے اس کے اوپر کوئی صورتحال ہو کوئی ڈسکیشن ہو کوئی پارلیز ہو کوئی تنگ ٹینک بنے کوئی سٹیٹیجی کوئی تعملی ہو گورنمنٹ کو کوئی ایڈوائیز ہو نہیں کوئی نہیں ہم روز صبح ہمیں پتا ہے کہ جی آج شیخ رشید کی زمانتوں نہیں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ جتنی یہ زمانتوں والے کیس ہیں سواتی صاحب کا تھا یا ان کا جم رمانڈ ہوتا ہے شباز گل کا تھا یا شیخ رشید کا ساروں کے فیصلے چاہے وہ میجسٹریٹ کی کوٹ ہے چاہے وہ بڑی کوٹ ہے وہ فیصلہ محفوظ کرتی ہے وہ اسے کوئی سناتی نہیں دیفنیٹلی آپ ایک میسنج دیتے ہیں کہ جی فیصلے محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوٹ ہیرنگ فتم ہو گئی ہے وکیل فارغ ہو گئے ہیں اب کہیں سے اطلاع آنی ہے کہ جی کیا کرنا ہے اس کو رمانڈ دینا ہے نہیں دینا ہے اس کو جوڈیشل کرنا ہے یا اس کی بیل ایکسپٹ کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے یہ کیا کرتی ہے فیصلہ آنے ہے بسی مطلب ایک جج بیٹھا ہوا سامنے دو وکلہ کھڑے ہیں انہوں نے دلائل دے رہی ہیں یا وہ مانگ رہے ہیں یہاں تک یہ بھی مثالیں ہو رہی ہیں کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں رمانڈ نہیں دینا ہے اس کو جوڈیشل کر دو اس کو حوالات میں بھیج دو اگلے دن وہ اپیل کرتے ہیں تو وہ ہی اپنا فیصلہ چینج کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جو بھی میں سے کورٹ میں جاتا تھا پانچ سو ہزار پولیس والے کھڑے ہیں اور ایکسپنس ہو رہا ہے اور خرچہ ہو رہا ہے ٹی وی نیٹ وک پہ سارے یہ پروگرام چل رہے ہیں اور پھر وہ بعد میں ہیروز کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں پیٹی پیٹی سی حرکتیں ہیں یہ پیٹی بھی نہیں ہے ہمارے حالات کیا بنے ہوئے ہیں ہم مرنے کے دھانے پہ ہیں موت و زندگی کی کش مکاش ہے ٹرکی میں زلزلہ ہے ہمارے ہر ایشو پہ ٹرکی جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہوتا تھا جیسے بڑا بھائی ہے جی ہم نے اس طریقے سے پاکستان میں ارتھ کو ایک آیا تو ایک میں نے کہیں بڑا کسی پاکستانی بیوروکرائٹ کا ہوا سرونگ ان پاکستان ایمبیسی ان ٹرکی کہتا ہے کہ میں جو ہی دفتر پہنچا تو مجھے پہلی کال آئی ڈریکٹر جنرل کی پرامنیسٹر آفیس ہے طیب ارتوگان کی آپ ہرن اپنی کامنٹ کو بتائیں کہ ہمارے طرف جہاز تیار کھڑا ہے اس جہاز کی کلیر سپیشل دی جائے کہ وہ روٹین سے ہٹ کے ائر سپیس لینی ہوتی ہے تو وہ آ رہا ہے ایڈ دینے کے لیے اور انہوں نے پیسے بھی کٹھے کیے ریڈ کرشن نے ان کی وہ بھی ڈالرز بھی انہوں نے دیئے اور ہمیں متواتر سپورٹ بھی کیا اب ان کی باری آئی ہے تو پتہ چلا کہ پرامنیسٹر صاحب وہاں جانا چاہتے ہیں انہوں نے بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے جی ایڈ کائنڈ آف دیو ٹیکش گورنمنٹ کہ انہوں نے ہمارے کوئی دس بیس پچاس میلین ڈالر خرچے سے بچا لیا جا رہا ہے وہاں جائیں گے ہوتیلز بک ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی یہ ہمارا حال ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہوگا سارے سمجھدار ہیں سر وائی ایسٹ کہ یہ جتنے بھی لوگ یہ تماشا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ایک ٹیبل پہ آئیں اور بات کریں کہ ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہم اپنے جو ذاتی مسائل ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لئے سائٹ پہ کرتے ہیں اور ہم سر جوڑ کے ذرا ملک کی کوئی بہتری کے لئے کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں یہ کیوں کوئی اگریمنٹ نہیں ریچ ہو پا رہی یعنی کہ وہ آپ کی والی بات کہ یہ پیٹی ایشیوز جو ہیں ان کی وجہ سے ہم ملک کو برباد کر رہے ہیں پاکستان سب کے اپنے اپنے ابجیکٹیوز ہیں ایجنڈاز ہیں آپ لوگوں کو اب زبانی یاد ہو چکا ہے کہ وہ کس پہ کتنے کیسز تھے اور سب کے ختم ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں سارے اس کے اندر لگے ہوئے اس پہ کونسنٹریشن ہے وہ ہو جائے آپ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج نیاب اور کوٹس کہہ دیں کہ آج سب کے کیس ختم ہو گئے ہیں جتنے جتنے ان کو ریکوائیڈ تھے پولیٹیشنز پہ تھے ان کے سپورٹنگ بیوروکریٹس پہ تھے سارے ختم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کل ایکشن کرانے کو تیار ہو جائیں گے پھر اگر آپ دیکھو تو کہیں ابھی رہتے ہیں سلمان شباز کے رہتے ہیں کسی کے کچھ نہ کچھ رہتے ہیں میرا خیال ہے زرداری صاحب کے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ان کو پتا ہے کہ جس دن الیکشن ہونا ہے اس دن ایک مخصوص جماعت کی گمہٹ آنی ہے جب اس جماعت کی گمہٹ آنی ہے اس نے امیجیٹلی یہ سارا نعب کا قانون ریورس کرنا ہے انہوں نے کہا تھا نا نینٹین ایٹی فائیو سے جناب ساری چیزیں لگو کرو تو اس نے کہنا ہے کہ سن ساٹھ سے دوبارہ جتنے معاملات ہیں اب یہ نعب کو دو اور اس نے اس نے چوبیس گھنٹے داتیں بٹھا دی نہیں ہے سنڈے کو بھی کام کروان ہے اور یہ سارے دوبارہ کیسز کھل جانے ہیں اور یہ سارے پھر اندر ہو جائیں گے اس وقت تو وہ اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پاکستان بچاری قدر کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات کریں یعنی چند لوگوں کی کو بچانے کے لیے بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ اس وقت چند لوگوں نہیں یہ دو تین چار سو ہیں مطلب تھوڑے نہیں ہیں سارے اس عوام میں فیضیاب ہوئے میں دوسری پارٹی ہے اس کو بھی سمجھ کوئی نہیں ہے جو پرانی گومنٹ تھی کہ وہ بھی حکمت عملی سے چلیں ٹیکٹ سے چلیں وہ بھی فضول زد میں اور یہ کرو کبھی کہتے ہیں دھرنے دو کبھی کہتے ہیں لانگ مارچ کرو آپ کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک ہے بھئی جیل آپ بھر دیں گے تو کیا ہوگا مثال ہے جی دس ہزار بندہ گرفتار ہو جاتا ہے وہ تو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں انہوں نے میسیج دے دیا وائب دے دیا وہ تو کوٹس کو ماننے کو تیار نہیں وہ کوٹس میں پوری جنگ لڑ رہے ہیں پوری جنگ لڑ رہے ہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہم نہ کریں سپریم کورٹ میں جائے مہینہ دو مہینے اس میں اور گزر جائیں تین مہینے اور گزر جائیں سلام علیکم اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں that means آپ ہمارا کانٹین انجوئے کر رہے ہیں آپ کے تعاون کے لئے بہت شکریہ میں بس تھوڑا سا ٹائم لینے چاہوں گا آپ کو بتانے کے لئے ہماری کمپنی جو سروسز آفر کرتی ہے اگر آپ لاہور شہر کے اندر پلوٹ کی شکل میں انبیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پروپٹی کسی بھی قسم کی لینا چاہ رہے ہیں تو ہماری کمپنی آپ کو فری کنسلٹیشن اور وزٹ کروائے گی ہمارے پریمیر پروجیکٹ کی پارک ایونیو ہاؤزنگ سکیم جو رائیونڈ کے پاس لوکیٹڈ ہے رائیڈ بی سائیڈز لیک سٹی مجھے پتا ہے کہ پروپٹی کا نام سن کے آپ میں سے کافی لوگ گھبرا جاتے ہیں پر بے فکر ہیں پہلی چیز ہم کسی بھی قسم کا سپیکولیٹیو ہوایی پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں بیچ رہے کوئی فائل وغیرہ نہیں بیچ رہے ہمارے سارے جو پروڈکٹس ہیں وہ اون گراؤنڈ اور تھرلی لیگلی ویٹڈ پروڈکٹس ہیں جن کے ہم تمام ریکوزٹ اپروولز دے چکے ہیں اور جو ہماری لیگل ٹیم پروپرلی اس کو ویٹ کر چکی ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں لاہور کے اندر رہتے ہیں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی رہائش کے لیے پلوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پارک ایونیو ہاؤزنگ سکیم کی وزٹ بھی کروائیں گے اور اس کے حوالے سے فری کنسلٹریشن بھی آفر کر رہے ہیں تو مزید انفرمیشن دینے کے لیے نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ ماری ویب سائٹ پر جا کے ہمارے نمائندے سے بات کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی تینکیو لیکن اس دوران یہ ہے کہ ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا دیکھیں ایک ٹیکسٹائل میل جو باہر ایکسپورٹ کرتی ہے وہ پانچ سال دس سال کی محنت کے بعد اپنے پروڈکٹ کو باہر منواتی ہے اور اس کی کلائنٹیل بنتی ہے اور جو باہر اس کا کلائنٹ ہے اس نے بھی ان کو دو سال تین سال کے آرڈرز دیئے ہوتے ہیں وہ بھی لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جو برینڈز ہیں دنیا کے لیکن اب آپ کی علسیاں نہیں کھل رہی ہیں آپ کا سمانے نہیں جا رہا وہ سارا جو پچھلے پانچ سال دس سال کا ایفٹ ہے کسی بھی انڈیسٹری کا جو ایکسپورٹ کے اندر اس وقت ہے یعنی اب جب دوبارہ چار مہینے چھے مہینے کے بعد چیزیں گر سٹیبلائز کرتی ہیں تو ان کو پھر کچھ سالوں کی میند کرنی پڑے گی کیونکہ جو ایک دفعہ ان کا کانٹیکٹ ٹوٹ گیا یعنی اس باہر کے امپورٹر نے وہ مال اب انڈیا سے چائنا سے یا کہیں اور چھوٹھانا شروع کر دیا یہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستان روائی ہو گیا تو کہیں گے ختم واپس لے آپ بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت ہیں کسی بات نہیں ہوتی کسی کو ریالیزیشن ہی نہیں ہے کسی کو احساس ہی نہیں ہے مطلب امیجیٹلی بند کریں گے جتنی فضول آئیٹمز ان کی امپورٹ بند کریں ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان کریں کوئی پیٹرل کی راشنگ کا ہمیں کوئی گورنمنٹ پلان دے بجلی کی کام استعمال کا ہمیں پلان دے گورنمنٹ اور یہ کیا نانسنس ہے گورنمنٹ کہتی رات کو آٹھ بجے بزار بان کر دیں تاجر کہتے ہم نے نہیں کرنے گورنمنٹ کہتی اچھا دس بجے کر لو وہ کہتے نہیں نہیں گیارہ بجے تک کر دو گورنمنٹ کہتی گیارہ بجے کر لو ہفتے بعد نہ گیارہ بجے نہ دس بجے نہ آٹھ بجے پھر سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں اس طرح مطلب ہے وہ سرپرائز کی یہ لاہور بھی صرف ان فورس ہوا ہوتا پیچھے ٹائمنگز جی آئیڈ گان تو اسلام آباد ان پنڈی وہاں تو رات کے ڈیڑھ بجے ایک جگہ سے ہم نے آشکریم کھائی کھلا ہوئے ہیں وہاں تو اسلام آباد جا کے جو رش تھا ریسٹورنٹس پہ جو اوپر منال پہ اردامنے کو پہ جو رش تھا جب میں وہ سارا دیکھ رہا تھا تو جانے پر یاد آیا کہ ہمارے حرات خراب ہیں فینینچل اور ڈی فورٹ لی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کسی کو کوئی احساس نہیں تھا میں آئیم بیدی سوری ٹو سی دیٹ شاید لوگ نراز ہوں گے خفا ہوں گے میرے اس بات پہ ان کو نہیں احساس تو ہمیں بھی تو نہیں احساس ہمیں بھی نہیں احساس کہ بھئی کیا ہونے والا ہے ہمارے صرف کیا ہونے جا رہا ہے ایمین ٹو پوائنٹ نائن بلین ڈالرز آئی تین ڈیز کے بعد ختم ہو جائیں گے نوبری نوز اور پیٹرول کا بھی میرے خیال سے میڈ فیبری تک جو بڑی پیٹرول کمپنیز ہیں کہہ رہی ہیں کہ ختم ہو جائے گا وہ ہوتی ہے لاہور میں روز کسی پمپوں پر بند ہو جاتا ہے ملتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی وہ زخیرہ کر رہے ہیں ہم ان کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے یار گورنمنٹ کی کوئی رٹ ہوتی ہے اگر پیٹرل ہے ایک پمپ پہ ہے اس کی کیا جرہت ہے کہ وہ سیل نہ کریں جرہت نہیں ہونی چاہیے آپ دو چار کو بنائیں نا عبرت کی ایک پیٹرل پمپ آپ نے سیل کر دیا پھر جناب اس نے ٹل کا زور لگایا آپ نے چھے مینے نہیں کھولا یہ کیا ہوا ہی در وہ سیل ہوا گھنٹے بعد وہ دوبارہ کھل گیا تو اس کو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے اگر واقعتاً گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے کہ فیول ہے وہ بدماشی کر رہے ہیں دے نہیں دے کہ ریٹ پڑے گا تو منافع کمائیں گے زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو وہ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں پیٹرل آپ کی نہیں سن رہا گندوں کی زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے فلار ملز والے آپ کی نہیں سن رہے مطلب آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کی سنی کوئی نہیں رہا آپ کی معنی کوئی نہیں رہا آپ کی کوئی بات بنے نہیں دی بس وہ بیٹھے ہوئے اچھی کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک اور ہمارے گیسٹ آئے تھے صد اللہ تارک صاحب اور وہ کلپ ہمارا کافی ہٹ ہوا جس کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کسی مسیح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جناب مسائیہ کمپلیکس ہے کہ آپ اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ کوئی بندہ آکے سارے مسئلے حل کر دے گا لیکن اس صورتحال میں مجھے جو فیل ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو قوم کو دوبارہ سے کٹھا کرے یعنی کہ یہ جو ایک نیشنل ایڈنٹی کا کونسپٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ انسٹیل کرے ہمیں کیونکہ لوگ مجھے لگتا ہے بلکل ہی ہار مان چکے ہیں وہ فیتھ لوز کر چکے ہیں گورنمنٹ کے اندر اور ہمارے جو لیڈر ہیں اور ہمارے حکمران ہیں ہوا یہ کہ جو ایک بندہ مسیح بننے جا رہا تھا انام لے لیتا ہوں عمران خان ان سرٹن ٹھنگز ہی وز ان دی ان دی رائٹ ڈیریکشن وہ چیزوں کو کہیں چرا تھا اور ٹھیک جا رہی تھی ایڈ سیم ٹائم ہی سٹارٹڈ بیکنی میسٹیکس دیکھو جو ورلل پولٹیکس ہوتی رہا تو اس میں بڑی سٹیٹیجی اور حکمت حملی چاہیے ہوتی ہے آپ کو ہاں بڑی بڑی بڑکیں مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آپ کو پوری امہ کا لیڈر بننے کی کیا ضرورت ہے پہلے آپ اپنا گھر تو ٹھیک کر لو آپ تھوڑی دیکھ لیے سوچو کہ یہ چھے آٹھ دس مہینے میں یہ رجیم چینج نہ ہوئی ہوتی جی سبوت سیلنگ چل رہی تھی جی تو الحمدللہ وہ کنٹینیو ہوتی ٹھیک ہے جی جب یہ حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو اس کو بھی سٹبن ایکٹ نہیں کرنا چاہیے پولیٹیشن کس چیز کا ہے پھر پولیٹیشن کس چیز کا ہے دیکھیں نا اس کی پارٹی میں اگر سارے لوگ اماندار نیک اور آپ زمزم کے دھولے ہوئے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کلمہ حق کہے ہیں اور جناب اس رستے بھی چل پڑے اللہ تعالیٰ رستہ دکھائیں گے اس کو لیکن اگر اس کے میں بھی وہی بندے ہیں اور باقیوں میں بھی وہی بندے ہیں تو پھر اس کو وہ ڈپلامسی سے چلنا چاہیے تھا نا اس کو حکمت عملی سے چلنا چاہیے تھا جی اس کی گورنمنٹ فال کر رہی ہے تو اس کو کیا ضرور ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہیڈ آن جانے کی کائل ہولدہ بل بائی دہ ہونز مطلب وہ کیا ہوتا ہے اور وہ جی ایور ٹو پولز فائٹ دہ گراس پیریش تو عمام گراس ہے وہ ہی پیریش ہو رہی ہے ان کو تو کچھ نہیں ہوتا مطلب عمران صاحب کو تو سٹیچر بہت بڑا ہو گیا عمران صاحب کی وہ ویڈیو لیگس آئیں تو قوم کہتی ہے اس کا پرائیوٹ افیر ہے یعنی یہاں تک جو ایکشی بڑی ایک مچور اور صحیح رسپانس ہے ایسی چیز پر جی تو مطلب وہ ساری باتیں لیں اس کے باوجود اب سوار پیدا ہوتا ہے یہ آئے گا کیسے اب اس کا رستہ روکنے کے لیے صرف یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے مطلب وہ تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے برابری بھی بیٹھ کے بات کرو آنکھوں میں کے ڈال بھائی تم آنکھوں میں کے ڈال کے بات کر تو میں نوز کرنے کی کیا ضرورت ہے تم جاؤ امریکہ نیگوشٹ کرو نے بتاو جی ایسے نہیں ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے اس کے بارے میں ووکل ہونے کی کیا ضرورت ہے دیکھو ایک جھوٹی سچی ان کی بھی تو حزت ہے نا دنیا میں وہ بڑے پہلوان ہیں اس ارینہ کے جب تم یہ کہتے ہو کہ جناب میں ان کو سمجھ دائی کچھ نہیں the big boys of the arena they take note of these things پھر وہ اس کو set کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور to be clear یعنی کہ آپ تنقید کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو publicly announce کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ آپ اگر ایک policy لے کے چل رہے ہیں let's say آپ ایک anti-west policy پر operate کر رہے ہیں آپ کو publicly یہ بات declare کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوری عوام کے سامنے کے وہ جو بندہ ہے جو بڑا شیطان ہے جیسے یہ نا کہ میں کہوں کہ میں تھوڑے دیرے بار اٹھ کے یہ globe آپ کے سر پر ماروں گا جی اور میں آدھے گھنٹے بعد ماروں گا جی آپ یوں meantime کوئی چیز وہاں سے اٹھا کے کوئی کین یا کچھ اٹھا کے میرے سر پر دے ماروں کے پہلے بھئی اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے announce کرنے کی کی ضرورت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے جا رہے تھے سعودی ریبیا سے آپ کے تعلقات اتنے اچھے ہو گئے بھئی تعلقات دیکھو نا ایم بی ایس لاہورہ پاکستان آتے ہیں تو عمران ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے یہ تو بڑی ایک پسٹل لیول پہ فرینڈشپ چلی گئی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں ایم بی ایس کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کا امبیسڈر ہوں سعودی ریبیا کے انترے جب انہوں نے چھڑوائے اپنے لوگ جو وہاں پکڑے گئے تھے جو ان کی جیلوں میں تھے اور ان کا جو جرمانہ تھا وہ ایم بی ایس نے اپنی جیب سے ادا کیا مطلب ہے آپ اتنے بڑے بڑے کا آپ خاموشی کے ساتھ کہتے ہیں نا ایٹ ان ایانز ان لائے لو ان یو بکا مجینرل آف سر اندی آمی آپ پیاز کھاتے ہیں تو آپ کے موں سے بو آتی ہے سو آپ خاموش رہتے ہیں آپ خاموش رہتے ہیں تو نو بڈی نوز اباؤتی اور آپ ہمیں ٹارگٹس پہ چلو ہم نے منہ تو نہیں کیا ہماری ٹیکس ٹائل اتنی اچھی جا رہی تھی جو یہ کرزوں کی سکیم کی شروع کی انہوں نے گھر دینے والی لونز کی سستے for the first time in the history of اسلامی رپوبلک آف پاکستان وہ لوگ بینک میں انٹرٹین ہوئے جو صرف وہاں اکاؤنٹ کھوڑ سکتے تھے یا اس اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈالوں نکال سکتے تھے پچیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ ساٹھ لاکھ لون کوئی کلیٹریل ہی نہیں ہے ہمم not even آہ حیدر صاحب شخصی زمانت نہیں ہوں کی نہیں کسی نے جی بھائی چلو تم دو اچھے ریپیوٹیڈ بندوں کی گریڈ ٹوینٹی آفسرز کے دسخط لے کے آو کہ تم ٹھیک آدمی جو ان کے کاروبار کی ایویویشن کیسے ہوگی جو تو سیلری لے رہا ہے چلو اس کا ٹیکس بھی کاٹ رہا ہے اس کے ادارے کا بھی پتا ہے even ایسے لوگوں کو ہاؤس کا لون ملا ہے جو خواتین کمزور علاقوں میں اپنے گھروں میں بیوٹی پار نے کھولا ہوا بلکل سٹیٹ بینک نے کہا ہر مہینے ویٹنگ ہوتی تھی گورنٹ سٹیٹ بینک بیٹھا ہوا چالیس بینکوں کے پریجنٹ بیٹھے میں سارے پیزنٹیشن دے رہے ہیں ہم جو بینک بیچھے جا رہا ہے اس کی کلاس ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کی لوننگ آپ کی فنڈنگ کمزور کیوں ہیں جو ایسیوز ہیں گورنٹ سٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رزول کرو انہوں نے کہا جی کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گھر میں ایک خاتون بیوٹی پار نے کھولا ہوا ہے وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتی اس کی انکم کم ہے آپ دیکھ لو کہ اس گھر میں اس کا جو موبائل فون ہے کتنا بل ہے بجلی کا بل کتنا ہے گیس کا گل کتنا ہے اور نیبر اٹھ سے پوچھ لو اور کوئی سرویر ٹائپ اور اس کی بنیاد پر کلیشن کر لو جی یعنی یہ تو پوری قوم کو اس نے موبلائز کر دیا تھا اور ایسے ایسے لوگوں نے گھر بنائے آئی ٹھنک جو ایسے عام صورتحال میں نہیں بنا سکتے تھے اور یہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی تھیں وہ ٹائم ان کے میتھرڈز جو تھے لون دینے کے اور ایویلیویٹ کرنے کے لوگوں کی سیلریز بہتر ہو رہی تھے اسٹیکشن انڈسٹری اتنی تیز ہو گئی تھی سٹیل کی پڑکشن سیمنٹ کی پڑکشن اینٹوں کی پڑکشن یہ تو جو حالات بننے تھے آپ کو لیبر نہیں ملنی تھی کہ جب یہ لوگ جابلیس ہو رہے ہیں لیکن لو ان بی ہوڑ نہیں مطلب کیا بس دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی کام میں جو گورنمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی ان کی بھی غلطیاں تھی اس کی وجہ سے یہ صورتحال پہنچی کہ آپ کیوں کسی سے تعلقات بگاڑے ہیں آپ لائی جھگڑا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا کہ آپ نے صرف لڑنا ہے جھگڑنا ہے ابھی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پرانے آرمی چیف پہ آ رہی ہیں وہ ادھر دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں قوم میں اس وقت ایک ہجان کی کیفیت ہے ایک ایک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا اور آپ کو کل کا پتہ نہیں ہے یہاں پہ کیا ہونا ہے جی کہ پیسی سے ارتعال ہوتی ہے تو کہتے ہیں پیسہ تو جی وہ میں چلا جاتا ہے پیسہ بار کے برگ چلا جائے گا پیسہ تک خانوں میں چلا جائے گا لوگ ڈالر سونا لے کے رکھ لیں گے کہ چلو دیکھتے رو یہ تو بڑی را ہے دیکھو نا مجھے آپ کہتے ہیں کہ جناب میں ایک کروڑ روپے سے ایک دکان کھولوں اس دکان میں مال ڈالوں نو سے ساتھ بچ تک بیٹھوں اور مال بیچوں پھر انکم ٹیکس دوں پھر ڈیفرنٹ میک مک کو ڈیل کروں کسٹمر کی آئی گئی سنوں اس کے بعد مجھے مہینے میں ایک سماؤنٹ کی بچت ہوگی تو میں اگر کروڑ روپے کے ڈالر لے لوں یہ تو میں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے جی میں سونا لے لوں اس نے کدھر جانا ہے تو کم از کم وہ محفوظ تو ہے نا یہ تو نہیں ہوگا وہ کروڑ کل کو ہے ہی نہیں جی اب دیکھیں نا جو بڑی بڑی انڈسٹری بند پڑی یہ کاروں کے پلانٹ اس وقت بند پڑے ہیں کوئی شیٹ ڈاؤن کر رہا ہے کوئی منٹرنس کر رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے it's all courtesy these three four hundred people جن کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے خود اور جو ایک ادارہ ہمیں ان صورتحالوں سے نکالا کرتا تھا اس کو بھی ہم نے back foot بکا دیا کوئی تم بھی آرام سے بیٹھ جاؤ بھی دیکھو گا ہم کیا کرتے ہیں اب اس وقت چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یا ان so called politicians کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس کو manage کرنے کی کوش کریں ایسے موقع پہ تو ہم میت کرتے ہیں کہ غیبی امداد ہی آئی گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو صورتحال سے نکلے گی لازٹ ٹائم جب ہم نے اس طرح کی ایک تنقید کی تھی تو وہاں پہ جو زیادہ اکثریت جو کومنٹس تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یار مین چیز یہ ہے کہ ملک میں نہ ہمیں انصاف لانا چاہیے اور جب انصاف آ جائے گا تو ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انصاف جو ہم تلاش کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے آئے گا اور اسے ہم کس طرح لے کے ہیں یہ ایک انٹریکشل گفتگو ہے مطلب کبھی کہتے ہیں کہ یار ملک میں تعلیم اگر ہو everybody is educated across the board تو پھر ساری change آ جائے گی if you are educated you understand کہ health کا خیال رکھنا چاہیے if you are educated آپ سڑک پہ کھوڑا نہیں پھینکتے if you are educated آپ لالبطی نہیں کاٹتے if you are educated hopefully you don't involve yourself into corruption because آپ نے faction figures پڑے ہوتے ہیں you understand کہ سزائیں ملتی ہیں and all. جی. ایک یہ فلسفہ ہے کہ وہ کر لو. دوسری طرف آتے ہیں کہ جی قوم کی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ ایک healthy nation ہے تو وہ آگے نکل جائے گی. اب ساتھ جی ایک بات چل رہی ہے جی کہ اگر انصاف ملے گا تو پھر ہو جائے گا انصاف دینا کے کس نے اور لینا کس نے یہ انہی بائیس کروڑ نے لینا ہے انہی اشرافیہ نے چار چھے سو آٹھ سو ہزار دو ہزار دس ہزار جیوٹیشری کے لوگ ہیں تو وہ اس قوم کا حصہ ہی ہے نا وہ چائنہ سے تو امپورٹ ہو کے آئے نہیں امریکہ سے تو وہ آئے نہیں یوکے سے تو آئے نہیں دیکھو ہم یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں اور یہ بلوگز میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یوکے کا جو چیف جسٹس ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے اب میں تو نہیں جورت کر سکتا کہ اپنے چیف جسٹس کو ریکمینڈ کروں کہ سر آپ سائیکل پہ چلے جائے کریں یا سائیکل چلو نہیں چلا سکتے ہیں چلانا چاہتے ہیں تو واک کر کے چلے جائے کریں ہم یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ کو بھی سفر کر لیں تو وہ اب انسان بھی کیسے ملے گا یہ پورا یہ نا اوورال ایک وہ ریکنڈیشننگ کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو جس میں سم ہیڈز مست رول جب تک لوگوں کو سزا نہیں ہوگی جنہوں نے غلط کام کی ہیں جنہوں نے خراب کی ہیں لیکن اب کیا سزا کیا ہو وہ تو جو ایک سال پہلے تک اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلش چور تھے جو غلط لوگ تھے جو فراڈسٹرز تھے جو پیسہ لے کے بھاگے ہوئے تھے جو جو لون کھا گئے ہوئے تھے جو ڈی فولٹ کر گئے ہوئے تھے اب وہ سارے جو ہیں وہ کلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں جی انہوں نے دو چار بیروکرائٹ بھی پکڑے بڑے مشہور ہوئے ان کے نام میں ان کے نام نہیں لیتا اب آج کل وہ ٹی وی بھی آ رہے ہیں ان کی باتیں آپ سنیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ زیادتی جو دنیا میں کمی ہوئی ایک ہوئی تھی کربلا کے اندر یہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ظلم عظیم ہوا جس پہ عرش بھی ہل گیا اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ جو بیورکرائٹ سے پکڑے وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہی کچھ نہیں ہم نے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہم نے بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں بلکہ ان کی باتیں آپ سنیں ان کو تو کوئی ایوارڈز آپ ملنے چاہیے میرا حد ہے ہائیس سیول ایوارڈز ان کو ملنے چاہیے وہ کہتے ہیں ساری جو برائی روکی ہوئی تھی وہ ہم نے روکی ہوئی تھی ہمارا یہ قصور ہے آپ کس کی سنو کس کی مانو کیا کرو ملکہ قوم اس وقت confusion کے اندر ہے جی اور جس کا کام ہے یہ فیصلے لینا ایکچھئی کام بندے کا نہیں ہے تو judiciary کا ہے judiciary کو چاہیے کہ وہ یہ decisions ہیں تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہماری judiciary جو ہے وہ یہ جب tough فیصلے لینے کا time آتا ہے تو وہ back foot پہ کیوں ہو جاتی ہے یہ وہ کیوں پیچھے ہٹ جاتی ہے لیکن judiciary جو ہے وہ خود فیصلے نہیں لیتی اس کو influence کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارے بڑے بڑے honest اور upright judges ہیں not even at the supreme court level even at the high court level even at the district level پہ judges ہیں ہمم مطلب آپ سنتے ہیں کہ جی کوئی چیز قرائے پہ دو تو قرائے دار قبضہ کر لیتا ہے یہ ایک 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 ہوا بنا ہوا ہے مطلب لہور کے اندر دس ہزار پچاس ہزار دو لاکھ چار لاکھ ہر قرائے بھی ہوں گے تو چار لاکھ پہ قبضہ تو نہیں ہو گیا ہمم قبضہ ہوتا ہے point zero one percent جی آپ کو ایک تاثر ہے کہ جی وہ آپ رکشے پہ سفر کریں یا ٹیکسی پہ سفر کریں تو چیزیں اتیار سے رکھنی چاہیے وہ گھر بڑ ہو جاتی ہے یا رہ جاتی ہیں تو وہ واپس نہیں کرتے ساری دنیا روز ٹیکسی رکشوں میں سفر کرتی ہے یا تو نا گر سب کی روز کا سمان چوریوں نہیں لگے یا لٹنے لگے دو اسٹوریاں لگی نہیں ہوں تو کبھی ایسے نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے یہ سارے جو چھوٹے لیول پہ magistریٹس ہیں جہجز ہیں جو ہائی کوٹس میں سپریم کوٹس میں گانڈ فرپنٹ یہ کچھ سارے لائن سے کرپٹ تو نہیں ہے کہ وہ صبح صویرے آکے بیٹھتے ہی ہیں کہ جناب آج سارا اٹھا کام کر لے بڑے بڑے زبردست فیصلے بڑے بڑے زبردست جو جہاں پہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں وہ دیتے ہیں لیکن جو اس طریقے کے فیصلے ہوتے ہیں جو پلٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں اس میں definitely they are influenced اور ایک جج تو وہ بڑا پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے جی شریف النفس ہوتا ہے وہ بیٹھ بیٹھ کے پڑھ پڑھ کے دیکھیں نا آپ تو ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ بڑے ان کی وہ شاندار کرسی ہے اور پیچھے چوبدار کھڑا ہے اور یہ واقعی بیچے لیکن وہ سارے کیس اگر اس دن بیس کیس ہائی جاتی ہیں وہ اگلی صبح ان کو پڑھ کے آتے ہیں بکہ ایک کیس پندرہ سال سے چل رہا ہے جج صاحب اس کو جب تک پڑھیں گے نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ سامنے بندہ بات کیا کر رہا ہے بکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکس میں جج صاحب سوال پوچھ رہی ہوتے ہیں پوائنٹس بنا رہی ہوتے ہیں لکھ رہی ہوتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ سارا کچھ ہی غلط ہے سارا کچھ ہی ہے لیکن جو یہ political فیصلے ہیں ان پہ definitely ان کو influence کیا جاتا ہے ان کو try ڈھم کہا جاتا ہے ان کو threat دی جاتی ہے ہم جس کے اوپر وہ آزاد آنا منصف آنا فیصلے نہیں کر سکتے پیچھے اٹھ جاتے ہیں پیچھے اٹھ جاتے ہیں جو آپ ان کو نہیں اپنے یہ issues یہ جو انہوں نے rigmarole بنایا ہوا ہے یہ جو انہوں نے ایک یہ جو اس وقت issue چال رہا ہے election ہو نہ ہو کب ہو کیسے ہو کیوں ہو اسیمبلی کے اندر ہو اسیمبلی کے باہر ہو ہوں فٹپات پہ ہوں سڑک پہ ہوں ایک متماشہ بنا ہو ہے جی آپ دو ججی سپریم کورٹ کے ان کو بٹھا دیں اور ان کی جناب وہ day to day hearing ہوگی سنڈے بھی چھوٹی نہیں ہوگی وہ سات آٹھ دن میں کر کے ان کے سارے قصبال نکال کے سیدھا کر کے رکھ دیں گے سیدھا کر کے رکھ دیں گے کوئی issues نہیں آم پیئی جیس تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ مہینے میں obviously بڑی unpredictable سی situation ہے کوئی confirm چیز تو ہم نہیں کہہ سکتے بٹ آپ کے آم آ best guess کے اندر یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے حالات tough ہو جائیں گے بہت بالکل آپ سمجھیں کہ ہم بالکل جو نہ the ship is about to enter the storm اور بڑا شدید طوفان ہے جو لے رہے ہیں ہم بہت اونچی ہیں اور you think یہ کافی دیر کے لئے last کرے گا یہ چلے گا اس کے اثرات ہوں گے اس کا impact ہوگا تو ہم as individuals تو کچھ کر سکتے نا ہم کہیں کہ government کچھ کرے نہ کرے تھا ہم اس انتظارے بیٹھے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے نہیں ہمیں immediately austerity means لینے چاہیے ہر بندہ اپنی نئی خریداری بن کر دے نئے کپڑے نئے موبائل نئے جوتے اس طرح کی چیزیں اور آپ اپنے آپ کو prepare کریں کہ آپ کا جو pattern is spending کا اس کو بجلی کے استعمال کو آپ control کریں because ان گرمیوں کے اندر بجلی کا bill جو ہے وہ جو دے پائے گا وہ یقین شاباشی کے مستحق ہوگا because it is going to increase پھر گرمیاں ہوں گی تو ظاہرین بات ہے air conditioning کا استعمال ہوتا ہے تو گھر میں اچھا اب air conditioning جو ہے we can live without air conditioner آج سے پچیس سال پہلے تو اس ہی نہیں تھے میرے گھر میں نہیں تھے تیس سال پہلے ہم بغیر اس ہی کی رہتے تھے لیکن اب جس طریقے کی construction ہو گئی ہے جس طریقے کی گھر بن گئے وہ bunkers بن گئے تو اگر باہر forty five degree temperature ہے یا forty degree temperature ہے تو وہ دس دن کی لگتار دھو پڑھنے کے بعد گھر چالوں تو بند ہے cross ventilation ہے کوئی نہیں روشن دان کا concept کوئی نہیں ہے چھتیں نیچی ہو گئی ہیں درخت سارے ہم نے کاٹ دی ہیں تو وہ اندر ہی وہ ایک تندور بن جاتا ہے ایک oven بن جاتا ہے تو آپ کا ایسی کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے لیکن یہ جو building ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی اس میں صرف یہ back set کی کھڑکیاں ہم کھول سکتے ہیں اور اس طرف یہ unfortunately ایک گندہ نالا ہے وہ ہم کھولتے نہیں ہیں front کی کوئی کھڑکی ہے ہی نہیں جو کھول سکے سارا شیشہ لگا ہوا ہے وہ ایک عدہ کاری اور فنکاری ہے یہاں تو بتی چلی جائے تو میرا خیال ہے پانچ سے دس منٹر میں دم گھڑ جاتا ہے تو وہ generator چلنا چاہیے اور generator نہیں ہے تو پھر آپ نکل کے بات چلے جاتے ہو let's call it a day چھٹی ہوگی دی آدم کو اور کام کو اس طرح کی بے وکوفی ہیں ہم نے کی ہوئی ہیں ہم ان کے میز لیں اپنے آپ کو تھوڑا عادی بنائیں اپنے اخراجات کرٹیل کریں گیس کا استعمال عقلبندی سے کریں اور اب دیکھیں نا گیس تھی سردیوں میں آپ نے سردی کو fight کرنا ہے تو ہیٹر نہیں چلانا آپ نے دو موزے پہننے ہیں تین سویٹریں پہننے ہیں اور اوپر ایک جیکٹ پہن لینے ہے زیادہ سردی لگتا ہے ایک چادر کر لیں اس طرح fight کریں گیس تو ہے ہی نہیں ملک کے اندر گیس آئی نہیں دی اور گیس کا بل اب گیس کا بل بھی بیس پچیس ہزار کے پر چلا گیا ایک آٹھ رسمندوں کے خاندان کا تو اس وقت تو بہت ہی مشکل حالات ہیں financially I mean I mean جو emergency government کو ہمیں guidelines دینی چاہیے وہ نہیں دی رہی تھا ہمیں اپنے اوپر اپنے گھروں میں خود سے اپنی companies کے اندر خود سے ہمیں کو policy بنا کے کوئی چیزیں لاغو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پاس کچھ پیسے بچیں کوئی constraints ہوں ہم کچھ روکیں کوئی expenses کم ہوں تاکہ ہمیں صورتحال کا مقابلہ کر سکیں کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے بارہ مہینوں میں ہر چیز جو ہے تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ پینتیس پرسنٹ بڑھ گئی ہے یہاں انکوں کو بھی ساتھ بڑھنا چاہیے تھا وہ تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کار پلانٹ بند ہو رہی ہیں انٹریٹنگ ہاؤسز بند ہو رہی ہیں companies جو ہے بندوں کو نکال رہی ہیں کہ جہاں دس بند دیتے ہو کہتے ہیں جی آٹھ سے گزارہ کر لو دو کو فارق کر دو تو صورتحیہ اور گھنپیر ہو دیا لگلے چار چھے میروں میں اور مہنگائی آنی اور زیادہ ہونی اور یہ چیزیں ہمیں بیسی لی لبی لبا یہ ہوگا کہ تھوڑا فروگل ہونا چاہیے پیسے بچانے چاہیے اور زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے فارسی کی کہاوت ہے داشت آید بکار رکھی ہو چیز کام آتی ہے آپ نے کچھ بچایا ہوگا تو رکھا ہوگا نا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فرینی بڈی ایون سمبڈی is very very well off بائنگ دیز ایکسپینسی موبائلز یہ جو چار چار لاکھ کے سنا ہے کہ پانچ پانچ لاکھ کے ہو گئے ہم آئی تک کہ یہ خرمینل یہ ظلم عظیم ہے مطلب کہ آپ لیں اپنے بچوں کو لے کے لیں آپ نے گزارہ کرنا ہے کمیلیگیٹ کرنا ہے آپ وہ کریں بہتک ٹھیک اچھا ایک پوزیٹیو نوٹ پہ اگر ہم انٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آہ because i think کہ کافی ڈوم ان گلوم والی باتیں ہم نے کی ہیں it's not ڈوم ان گلوم it's reality which is prevailing اور all around us ہم دیکھ رہے ہیں اب جہاں تک بات آتی ہے پوزیٹیو نوٹ کی تو definitely جب اندھیری ٹنل ہوتی ہے تو at the end of the ٹنل there is a light جو ہے پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ملک اس طرح کی صورتحال میں جا رہا ہے الی دو حضر definitely نہیں ہو رہا جی دنیا کے اندر جی اور بھی ملک گئے ہیں تو کوئی ملک eliminate نہیں ہوا گئے یہ صفحہ استی سے مٹ گیا ہے and last but not the least we have a trump card that is that we are a nuclear state ہم تو ٹھیک ہے سارے انتظار کرتے رہے ہمارے جو ڈونرز ہیں سوچتے رہے جی ڈیٹس کو ہمارے حلات خراب ہونے دیں اور پھر ہم ایک مشکل صورتحال کے اندر چلے جائیں گے تو پھر consequences سب face کریں گے ہمارے ساتھ تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری ہوگی اور گورنمنٹ اپنے تہین جو کچھ کر رہی ہے لیکن جب تک یہ political stability نہیں آئے گی نا ہم بائیس کروڑ ایک نہیں ہوں گے because ابھی اس crisis سے نکل کے واپسی کا سفر بھی لمبا ہوگا نا یہ تو نہیں ہوگا کہ کل صبح ہنگ کھلیں گے تو ہمارے deserves بیس بلین ڈالر ہو جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ خرابی پہلے رکے گی کہیں اس کی کوئی bottom line ہوگی کہ جی لو جی بس اب یہاں رک گیا کام further down ہم نہیں جارے سے اس کے بعد وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوگا وہ بھی slow and gradual ہوگا آستہ آستہ پھر ہم اوپر کی طرف جائیں گے اس کے لئے practical stability بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہوئی کچھ نہیں سکتا جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی زہر لگا لیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے نکالیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تامی رکھو جی اللہ تعالیٰ کی طرف مساجد میں کتنا رش ہوتا ہے کتنی جمجمات کھڑی ہوتی ہے تو کتنے میں تو بتاؤں ہماری یہ مسجد ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ دو تین جمعہ سے مجھے جمعہ میں بھی کم لوگ نظر آ رہے ہیں I don't know میرا وہم ہے یا میں کچھ دورا مجھے نظر نہیں صحیح آتا بٹ مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی خاص کا جماعت کھڑی ہوتی ہے جب وہ صفحے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو باہر مسجد کا سہن ہے مجھے ہماری مسجد سے سپل آور کر رہے ہوتے ہیں لوگ باہر سہن میں جگہ ہوتی ہیں I don't know تھند ہے یا موسم چینج ہو رہا ہے یا لوگ رہے میں ہیں I don't know what but it is like this what I have seen تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے ہم اپنی انڈیویجیل کپیسٹی میں بھی اگر بائیس کروڑ وام جو ہیں اپنی درستگی شروع کر دیں بائیس کروڑ وام اپنے گھر کے اندر ہر گھر میں ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹے بغیر بتی کے بیٹھے رہیں خود بان کر کے بائی ڈیزائن ہاں تو میرا خیال ہے پودے ملک میں کروڑوں یونٹ بجلی پچ جائے گی which can be سائفن ٹو دی انڈسٹری ان کا پئیہ چلتا رہے ان چلتا رہے ہم سارے فیصلہ کر لیں کہ ہم روزانہ ایک ایسا کام ایر انڈ جوائی ڈرائیو ریسٹورنٹ جانا یا کسی کی سوشلائزنگ جانا ہم نہیں جائیں گے ہم اس کو کینسل کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر ملک میں ایک کروڑ گاڑی ہے ہر بندہ ایک لیٹر بچاتا ہے تو ایک کروڑ لیٹر ہم روز کب بچائیں گے یعنی اس کی امپورٹ ہمیں اتنی کم کرنے کی ضرورت ہے یا یہ جو پٹل ہم بچائیں گے this can go towards the پار سٹیشنز کے وہ چلتے رہے ہیں وہ چلتے رہے ہیں جب اس طریقے سے so and so forth مطلب ہے جب تک ہمیں استعمائیت نہیں آئے گی ہمیں کٹھے نہیں ہوں گے ہم ملکے نہیں کریں گے ایک واقعہ کو سنا تم میری بیٹی بیکن ہاؤس لیبرٹی کیمپس میں پڑھتی تھی کہہ لیں گے وہاں ایک ٹیچر تھی جو بڑی کمزور بیک گراؤنڈ کی تھی but she worked very hard بہت ٹیوشنز بڑھاتی تھی خرکت جا کے بچوں کو and she gathered some money and she managed to buy a second hand سزوکی all two fifty thousand کی ہم تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے دن انہوں نے سکول لاکے کھڑی کی تو گاڑی انکی چھوڑی ہو گی کہتی ہے I saw her crying اور وہ بہت بڑی برانچ تھی سو ڈیٹسو ڈیٹسو ڈیچر تھی سب اس کو تسلی دے لی کہ مت رو کوئی بات نہیں اللہ کے سب کو میں یہ ایک ان میں تیچر تھی لیڈر ٹائپ کی اس نے کہا تم پہ کوئی مت رو انہوں نے سب سے ڈیٹسو تین تین سو روائے کٹھے کی اور پچاس زار کٹھا کر کے ان کو دیا اور انہوں نے کہا جی تم فریز کل گاڑی خرید اور دوبارہ اس گاڑی میں آنا یعنی کسی کے لیے دو سو روپیہ ڈیٹسو روپیہ دینا کوئی ایشیو نہیں تھا بنسبت کہ وہ اس اس ٹرومہ کے اندر رہتی ہیں اور اس کے اندر تو وہ بھی جب تک ہم بائیس کروڑ اگر آپ اس میں تحیہ کر لیں بہت احسان ہوگا کہ یہ گورنمنٹ ہمیں گائیڈ لائن دے گورنمنٹ ہمیں ایڈوائز دے اور ہم اس کو ریسپانڈ کریں آپ اس کو چھوڑیں کہ نہیں میرا کاروبار خراب ہو رہتا راتوں گیارہ بجھ دک میری دگان کھولی رہی ہے میرا ریسٹران رات تین بجھ دک چلتا لیں تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائٹ کرنا ہوگا اپنی بیلٹس کو انشاءاللہ اس میں سے نکل سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا ایشیو بن بھی سکتا ہے کہ اگر ہم یہی الیکشن الیکشن اور پولٹکس پولٹکس کھلتے رہیں جی اس میں سے میں نکلنا پڑھے گا اگر ہم نے آگے جہاں